ہمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کے خلاف درخواست جسٹس فاروق ارفان خان ہمزہ شہباز کی درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ میں کریں گے درخواست میں ہمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ نکالنے کی صدا کی گئی ہمزہ اینورسٹی میں طلبہ گروپس کے سپورٹ ایونٹ کے باعث چھگڑا ہوا باغ کی طلاب ملنے پر پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی دونوں گروپس کے طلبہ نے ایک دوسرے پر ڈنڈے برسائے تشدد کے باعث دو طلبہ حاریس اور ذلکرنین زخمی جناہ اسپتال منتقل تزہی قبول نہیں موت قبول ہے سابق وزیراعظم نواز شریف ڈٹ گئے نواز شریف کا قائل کرنے پر پورا کمبہ جیل پہنچ گیا پی آئی سی چلیں اپنا علاج کرائے اہل خانہ کا اسرار نواز شریف کا انکار سابق وزیراعظم نے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا نواز شریف بولے علاج کے نام پر سیاست ہو رہی ہے علاج کی بھیق مانگی نہ مانگوں گا جو اللہ کو منظور ہو ہو جائے اہل خانہ سے مقالمہ شہباز شریف بھی بڑے بھائی کی طبیعت نسازی پر پریشان مریم نواز کہتی ہے والد اسپتال گھومانے تزہیر کا نشانہ بننے پر دیار نہیں نواز شریف کے بازوں میں در تھا جو انتہائی تشویش نارک ہے نواز شریف کو اسپتال جانے کی درخواست کی مگر مانے نہیں نواز شریف بلکل ٹھیک ہے سابق وزیراعظم کو اسپتال منتقل کرنے کی کوئی وجہ نہیں وہ صحت مند ہے جیل ڈاکٹرز نے معاینے کے بعد بتا دیا جیل حکام نے ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بھی جوا دی نواز شریف کی خارابی صحت نولی کا ایوان کے اندر اور باہر اتجاز اسپنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی نواز شریف کو رہا کرو کے نارے حکومتی ارکان کے بھی جوابی وار اپوزیشن ارکان کا ایوان سے ووک آؤٹ اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی ایجنڈے کی کوپیاں پھاڑ دی سابق وزیراعظم کی صحت کے بارے میں بھیک نہیں مانگ رہے انشٹ روز سے تماشا لگا رکھا ہے علاج نہیں قرار ہے آب احیات پی کر کوئی نہیں آیا سب کو جانا ہے لگی رہنما خاجہ عمران نظیر ملک احمد خان اور عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو کل رات میں بزیر آپ کو بتایا کہ پرائیم نیسٹر صاحب از ایکولی کنسرن اور ہمیں کل پیغام آیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اگر تو ہم ان کو کہاں شپ کریں پی آئی سی کے لیے میں نے کہہ دیا تھا ہوم کے ہمارے سیکٹری صاحب جو تھے اس کے اندر کلوزلی انوالڈ تھے ہمارے اپنے سیکٹری بھی انوالڈ تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا ان کو شاید ہمارے اسپتال پسند نہیں ہے اور کیا کیا جائے تھا نواز شریف کی صحت سے مطالق صوبائی وزیر صحب بھی بول پڑی کہا نواز شریف انجیوگرافی کرانے پر راضی ہی کسی مریض کی زبردستی انجیوگرافی کیسے کر سکتے ہیں مریض ہمیشہ اپنی مرضی سے ہی علاج کرواتا ہے رات کو پی آئی سی میں پورا عاملہ الڈ تھا مگر میاں صاحب نہیں مانے دوکٹر یاسپین راشد کی گفتگو بشارت راجہ اور میاں اسلام اقبال کہتے ہیں نواز شریف پی ایسے خرچ کر کے باہر سے ڈاکٹر سمگوا لے علاج ہی ہوگا انوکھا قیدی ہے جو مرضی کا علاج چاہتا ہے اور سہولتے بھی سمسام بخاری وزیر اطلاعات پنجاب بن گئے گورنر پنجاب چودر سرون نے سمسام بخاری سے حلف لیا سید سمسام بخاری کہتے ہیں میڈیا اور وزارت اطلاعات کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے ہم ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو صوبے کا نقصان کریں گے جہاں اتفاق نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کو سمجھائیں گے عوضہ سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس چیرمینوں کے بعد ڈیپٹی میرز کے بھی لارڈ میر بارے گلے شکوے کہتے ہیں شہر کے تمام کام رکھ کے ہوئے ہیں میر لہور اپنا رویہ درست کرے اور سب کو ساتھ لے کر چلیں کرنل اٹائر مباشر جاوید کہتے ہیں مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں سب میرے دمکتے ستارے ہیں غریب مریضوں کے لیے اچھی خبر سرکاری ہسپتالوں میٹیسٹ فیز نہیں بڑھے گی محقبہ سہت نے 376 ٹیسٹروں کی قیمت میں اضافہ پر عمل درامت روک دیا وزیر سہت ڈوکٹر یاسمی راشد کہتی ہیں اضافہ کا فیصلہ ہسپتالوں کا فیڈ بیک لینے کے بات کیا گیا عوام کو سستہ اور میاری علاج حکومت کی ترجیح ہے ٹرینوں کے بعد کرائیوں میں ردیب بدل کچھ روٹس کے زیادہ کچھ کے کم ہو گئے 120 روپے والی ٹکٹ کم کر کے 100 روپے کی کر دی گئی 130 سے اوپر والی ٹکٹ کو بڑھا کر 150 روپے کر دیا گیا مہنگائی بے لگام، عوامی، پاسبان اور عوامی رکشہ یونین کلمہ چوک میں احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی، رکشہ ڈرائیورز کے اٹریک پر دھرنا نیٹرو بس آدھا گھنٹا معتل رہی صدر عوامی رکشہ یونین مجید گواری کا کہنا ہے کہ غریب کا چلہا نہیں چلتا مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی سیاسی جماعتیں حکومت گرانے کے لیے نہیں مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلیں میں اپوزیشن جماعتوں سے کہتا ہوں میں تمام مذہبی جماعتوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے حکومت گرانے کے لیے نہیں کہہ رہا اور بھائی مہنگائی کے خلاف میدان میں نکلیں سستی کروائیں چیزیں گیس آتی نہیں مگر بل ہزاروں روپے آنے لگا گیس بندش کے بعد سارفین پر اوور بلنگ کا عذاب مسلط بی بی پاک دامن کے علاقے کے رہائشی اس طرح پہتجاج سوئی کے انتظامے کے خلاف شدید نارے بازی ہو خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر بھارتی جاہریت کے خلاف پاکستانی فنکار بھی امن کے لیے کوششاں معروف فلم سٹار ریوہ خان نے ساہیر لدھیانوی کی نظم پڑھی نیا گھر بنانا ہے تو نئے درخت بھی لگانا ہوں گے وزیر ہاؤزنگ کی ہدایت پر لڈی اے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ لڈی اے کا نئے گھر کے لیے نو سی درخت لگانے سے مشروط دس مرلہ کے گھر میں دو درخت لگانا ہوں گے ایک کینال کے گھر میں تین درخت لگانا لازم قرار ایسی ہوتیل میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی جانب سے سیمینار ملبوسات، ہجاب، کاسمیٹک سمیت، دیگر اشیاں کے سٹالز خواتین کی رہنمائی کے لیے مختلف موضوعات پر خصوصی سیشنز امیر جماعت اسلامی سراجون حق کا بھی تقریب سے خطاب بولے خواتین کے حقوق کے علم بردار ہیں اور مسلم خواتین کے بھی معاشرہ کی ترقی کے لیے خواتین کا بنیادی کردار ہے ایک محضب قوم بننے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ایسی کالج میں طلبہ و طالبات کیلئے جاپ فیئر کا انقاد ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کے سوسز آئیت سٹالز لگائے طلبہ کا انٹرویوز کے بعد نوکریوں کی پیش کرش اسلامی کالج برہ خواتین کوپر روڈ میں سجا اور فن فیر طالبات کی دیدہ سے ملبوسات پہن گرشی کر چٹ پٹے کھانوں سمیں نگر اشیا کے سٹالز پر بھی رشت طالبات کا خوب اللہ گلہ موج مستی اور باغوں کو شہر میں آج مطلع جزوی طور پر ابر اولود رہے گا جبکہ افق پر سورج اور بادل ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے موسم کا حوال بتانے والوں کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ چو بیس ڈگری سینٹیگریٹ رہنے کا امکار ہے